ایک اور اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کرنے والے جج پر آدم محتمات کر دیا ہے وکیل نے جج کی مبینہ فیس بک پوسٹ عدالت میں دکھا دی ہیں وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویس کی مخالفت سامنے آئی ہے جج ہمائیو دلاور نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے ریمارکس دیئے کہ فیس بک اکاؤنٹ تو میرا ہے مگر پوسٹیں میری نہیں ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ وکیل درخواست کزار جیڈیچل انکوائری کا مطالبہ کر سکتے تھے مگر انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی طرح ٹرولنگ کی آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کرنے والے جج پر آدم محتمات کر دیا وکیل نے جج کی مبینہ فیس بک پوسٹ عدالت میں دکھائیں وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویس کی جانب سے مخالفت کی گئی وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویس کی مخالفت سامنے آئی ہے جج حمایو دلاور نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ وکیل درخواست کزار جیڈیچل انکوائری کا مطالبہ کر سکتے تھے مگر انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی طرح ٹرولنگ کی آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کرنے والے جج پر آدم اعتماد کر دیا وکیل نے جج کی مبینہ فیس بک پوسٹ عدالت میں دکھائیں وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز کی جانب سے مخالفت کی گئی جج ہمائیو دلاور نے بھی برہمی کا اظہار کیا ریمارکس دیئے کہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے مگر پوسٹ میری نہیں ہے